so welcome back to computer melodic guys کچھ problem کی وجہ سے بہت دن سے ویڈیو نہیں دے پا رہا تھا اس لیے sorry but آج سے پھر سے آپ کو نئے نئے ویڈیو ملتے رہیں گے guys آج کا جو topic ہے وہ ہے کہ آپ کس طرح سے mobile to pc data transfer کر پائیں گے یعنی کی اس سے پہلے جو ہم کرتے تھے سیرٹ اور ایک زینڈر کی طرح وہ application بہت دن پہلے ہی بند ہو چکا ہے اور فیلال جو ہے کہ وائی فائی کی طرح data transfer کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے لیکن آج میں آپ آپ کو ایسے ہی ایک application کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ easily data transfer کر پائیں گے جیسے کہ آپ سیرٹ میں کرتے تھے اسی طرح اور وہ آپ کو play store میں available مل جائیں گے so guys چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم data transfer کریں گے اس سے پہلے آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کر لیجئے and bell icon ہے اسے بھی press کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح نئے ویڈیو کا update ملتا رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں so guys first of all آپ کو play store open کر لینا ہے then یہاں سے zapy application کو آپ کو search کر لینا ہے search bar پہ آپ کو type کرنا ہے z a p y a then search کر لینا ہے تو یہ جو zapy application ہے اس کو آپ کو download کر لینا ہے جو کہ میں نے پہلے download کر کے رکھا ہے اس لئے open دکھا رہا ہے تو یہاں سے play store سے آپ کو اس application کو download کر لینا ہے easily then چلیے ہم back چلتے ہیں تو ہم home page پہ آ چکے ہیں اور ہم zapy application کو open کرتے ہیں so guys اس کا interface کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے تو ہم کو ابھی جو کرنا ہے ہمیں pc پہ جانا ہے اور وہاں پہ بھی same application ہمیں download کرنا ہے تو چلیے ہم pc پہ چلتے ہیں so guys ہم آ چکے ہیں اپنے pc پہ اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی browser open کر لینا ہے تو ہم chrome browser open کر لیتے ہیں دنیا پہ ہم google open کر لیتے ہیں دنیا پہ آپ کو search کرنا ہے zapy for pc تو zapy for pc ہم نے search کر لی ہے دنیا پہ جو first link ہے zapy کا وہ آپ کو open کر لینا ہے تو zapy کا home یعنی کی official offset ہے وہ open ہو چکا ہے دن آپ کو download پہ جانا ہے دنیا پہ ساری version آپ کو مل جائے گے download کے لیے android ios pc تو آپ کو جو ہے کہ zapy pc جو download کرنا ہے نیچے download کا option جو دیا ہوا یہاں پہ click کر کے آپ کو download کر لینا ہے تو دیکھیں download شروع ہو چکا ہے تو ہم نے جو ہے کہ اس کو پہلے سے download کر کے install کر لی ہے تو آپ یہاں سے download کر کے install کر لیجئے تو چلیے ہم desktop پہ جاتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے وہ application zapy pc تو اسے آپ کو simply install کر لینا ہے تو چلیے ہم اسے open کرتے ہیں تو ہم نے اس کو open کر لی ہے تو یہاں پہ first جو option ہے وہ آپ کو دکھائے گا join group and second option وہ ہے create hotspot group تو آپ کو create hotspot group پہ اوکی کرنا ہے اور آپ کو کو tap کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ create group and join group دکھائے دے گا تو اگر آپ یہاں پہ tap کرو گے تو موبائل کے لیے send and receive دکھائے گا تو آپ کو یہاں پہ create group and join group پہ رہنا ہے اور آپ کو tap کرنا ہے join group پہ تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا computer show کر رہا ہے تو یہاں پہ tap کر کے بھی join کر سکتے ہیں یا پھر آپ scan qr code پہ tap کر کے جو qr code ہے اسے scan کر سکتے ہیں دیکھیں easily وہ scan کر لی ہے اور model show کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو connect کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ easily connect ہو چکے ہیں کتنا first connect ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ کچھ بھی share کر سکتے ہیں photo share کر سکتے ہیں video audio کوئی بھی data share کر سکتے ہیں تو ہم suppose photo پہ جائیں گے then یہاں سے کوئی بھی photo ہم share کریں گے تو یہاں پہ ایک photo ہم select کر لیتے ہیں then send تو دیکھیں کتنی fastly وہ send ہو چکا ہے دوسری photo کو tap کریں گے then send تو دیکھیں کتنی fast send ہو رہا ہے کوئی بھی data کوئی کر سکتے ہیں پی سی سے اور پی سی سے بھی موبائل پہ send کر سکتے ہو بہت ہی easy یا سیمپل connect ہے بہت ہی اچھا fast connect ہو جاتا ہے کوئی جھنجٹ نہیں ہوتا ہے تو اس سے آپ جو ہے کی data share کر سکتے ہیں PC to mobile کے اندر تو دوستو امید ہے کہ آج کا video آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس سے data share کر سکتے ہیں تو آپ کا اگر کوئی question ہے تو ہماری instagram پہ لکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں آگلی ویڈیو پہ thanks for all